پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدنا ساتھ چلے جائیں فرماتے قیامت کے روض میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروالو فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروالو اتنی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آوں گا اے نبی کی بھپی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آوں گا اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آوں گا اندازہ کریں تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھپی اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو باپ بیتے شاہد کوئی نہیں جیڑے کہندہ نے جناب اسی تو انہوں جنتی لے جانگے ساڑھے مرید ہو جاؤ ہاں ہمیں سمجھانے کے لیے اس لیول پہ قرآن حکیم میں یہ آیت تین دفعی قل انی اخاف انعصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے شکایت بھی کرنی ہے سورة الفرقان کی آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور نبی علیہ السلام قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیشے ڈال کہ چھوڑ دیا مراد ہے کہ تعلیمات ہی چھوڑ دیں مراد ہے